دیکھیں میرا نام فردوس علاہی ہے اور یہاں پر آج قریب قریب ایک سنچوری کے بعد ہم نے اس طرح کا جہلم دیکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس بوٹس جو ہے وہ خوشکی پر ہی کھڑے ہیں اور جہلم کا پانی کافی زدہ کم ہوا ہے آپ سائیڈ کے کنارے دیکھیں کہ اس میں بھی زمین جو ہے وہ کافی زدہ سخت ہو گئی ہے پتھر جیسا وہ زمین لگ رہا ہے اور یہ قریب قریب ایک سنچوری کے بعد ہم نے دیکھا ہے پچھلے کہیں ایک مہینوں سے یہاں پر بارشیں نہیں ہوئے اس کی وجہ سے یہاں پر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں اس میں ایپل انڈسٹری کو بھی کافی زدہ جو خسارہ ہے یا نقصان ہے ان کو بھی اٹھانا پڑا کیونکہ کنٹینووسلی جو یہاں پر ابو نارمل ٹمپریچر چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر میواجات جو ہے وہ بھی خراب ہونے کی کاغار پر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہلوم کا پانی ہے اور جہلوم کا پانی کافی زیادہ کم ہوا ہے بتایا جاتا ہے جو یہاں پر ماہرین ہے ان کے مطابق اگر دیکھیں گے تو یہ قریب قریب اب 32-40% ہی وارٹر جو ابھی جہلوم میں ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہاپ سے زیادہ جو ایریا ہے وہ کنکر ہوا ہے جو خوشک سالی نے ان کو کنکر کیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو تریڈیشنل ہاؤس بورٹس ہیں ان کو بھی کافی زیادہ نقصانہ تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماہرین جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سارا گلوبل وارمنگ کا ہی اثر ہے جو موسم میں اتنی جو شدت ہے وہ دیکھی جارہی ہے اس میں کشمیر میں اگر سب سے پہلے میں کشمیر کی بات کروں گا کشمیر جو ہے وہ موڈرے ٹیمپریچر کے لیے ہی جانا جاتا تھا یہاں پر 33-34 پر تو بارشیں ہوتی تھی لیکن اس سال ہم نے 35 سے بھی تجاوز کیا اور بارشیں نہیں ہوئی اب یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 6 ڈگری جو ہے وہ ابونارمل ٹیمپریچر یہاں پر کہیں ایک مہینوں سے چل رہا ہے جبکہ سپٹمبر میں کافی زیادہ موڈرے ٹیمپریچر رہتا تھا زیادہ نہ سردی ہوتی تھی نہ گرمی لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ سردی جو ہے ساری گرمی جو ہے وہ ابھی بھی شدد کی پڑ رہی ہے اور یہاں پر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح خوشکسالی رہی تو کافی زیادہ جو ایکوریم جو انیملز ہیں جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کو بھی خطرات جو ہے درپیش ہو سکتے ہیں یعنی کی ہر ایک کورنر کو اگر ہم ملا کر دیکھیں گے تو اوورال جو ہے وہ کافی زیادہ خسارے میں یہاں پر کشمیری ابھی چل رہا ہے جس میں فروٹ انڈسٹری بھی اس نارمل ٹرمپریچر سے بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے اب وارٹر بارڈیز ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو رہی ہے اور اگر اسی طرح یہاں پر بارشیں نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ پانی بھی اب ملنا مشکل ہو جائے گا